آپ کو جی حضرت کیا غوثے پاک دنیا کی خیرات بھی دیتے ہیں ہاں غوثے پاک سرکار کوئی غریب اتنی کا نام نہیں ہے کوئی غریب اتنی کا نام نہیں ہے غوثے پاک سرکار اپنے زمانے کے سب سے بڑے بزنسمنٹ ہیں غوثے پاک کا بزنس انٹرنیشنل لیول پر پیلا ہوا تھا ورن وائٹ عرامی کی دنیا میں غوثے پاک کا بزنس بڑا مشہور تھا اور غوثے پاک سرکار اتنے بڑے آمیر آدمی تھے کہ اگر میں کروے پچی کہوں تو تمزور ہو جائے گا غوثے پاک ملی انگر بلی انگر پیلا سکتا اور غوثے پاک سرکار اتنا خیم کی جببہ پہتے تھے اتنا خیم کی کپڑا پہتے تھے کہ اُس زمانے کا بادشاہ بھی اتنا خیم کی کپڑا نہیں پہتا تھا تب ہی تو وہ چور کے نیت خراب ہوئی تھی وہ جببہ دیکھے آپ سنے نوازیہ غوثے پاک کا جببہ دے گا تو پیچھے پیچھے چوری کرنے آگا کون تو بھی جببہ چوری کرتا ہوگا پٹوے چوری کرنا یہ سنے چین مارا یہ سنے ہمگوٹی مارا یہ سنے بھری مارا سنے جببے مارا سنے مگر غوثے پاک کا جببہ دے گا تو چھوے کی نیت خراب ہوئی بولا ہو 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 اتنا سیل تھی جببہ وہ نے ایک مارا لے تو چار مہینے تب تنشن شری وہ نے غوثے پاک پیچھے پیچھے آیا کھوٹی کرنے تو پیارے گھوثے پاک سرکار اتنا سیل تھی لیواز پہلتے تھے اور جب غوثے پاک کے دھرمار میں کوئی ہاتھا جہاں تاریش کے دن کھڑے ہوگے غوثے پاک سے تاریش کرتا سرکار میری بچی کی شاندی ہے تو غوثے پاک گھن کے پیسے نہیں دیتے تھے خوشے پاک سے تاریش کرتا سرکار غوثے پاک سے تاریش کرتا سرکار تھیلے اشرفیوں کے تھیلے رکھے ایسے دو ہاتھ مان کے نکال کے سی چھوڑی پیسے مانتا تھا مانگنے والا ایک بچی کی شاندی کے پیسے مانتا تھا غوثے پاک اسے اتنا دیتے کہ گھر جا کے چار بچیوں کی شاندی کے آتا تھا کیا ہوا رہا ہے ایسا ایران دیتے تھے غوثے پاک ایسی خیال دیتے تھے اب اتنی بڑی شانوالا پیر ملا تو پھر اب بیریانی کی گیاں لے کر نانے کا نا یہاں مانگنے بھائی بیریانی ملچ چکنی بنا جائے گیاں بھی مجھا تھی تو کھا ایران خصمت میں کھوٹسا لے گیا کی کر رہا کی کر رہا کی کر رہا تو کھا میں ایک جگہ ہا ہمارے یہ اندرہ پردیش میں نندیاں ملاسا ہے مانو شرک لکھا ہنو ہنو نندیاں ملچ چکنے نماز پڑھوں پچھے جو ہے کھل 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 اللہ اللہ یہ کہا ہے وہ آvad ہے تو کھانے یہ ملچ پیچے مال کھاؤ باغون ہے گھزنے کی آوال رہتو گگیر لے کے باغون ہے گھز رہا نماز پڑھے پلٹ کے لے ملچ چکو ایسی کو اوالہ کر رہا نہیں انٹیمیشن ہے جب انٹیمیشن ہے کائیکہ انٹیمیشن ہے کھانا ختم ہوگا جمال بھائی بھی تھی جیمان کھانے پیام لاؤنا بھجرا کھانا ختم ہوگا سب کو انٹیمیشن ہے پھلچر بھی نہیں کسمت میں والیوں سے دوب ہوگئے تو اللہ پھلچر بھی کھانے نہیں دیتا اور والیوں کے سطحے میں روزانہ بری آنی ابھی ہوسے پاک کی بری آنی کبھی غریب نواز کی بری آنی کبھی بندہ نماز کی بری آنی کبھی جنید البردادی کی بری آنی کبھی مولا حسین کی بری آنی کبھی افانی المرتضاء کی بری آنی سبکی ختم ہوگا تو آخری میں رسول اللہ کی بری آنی شکر بچ پہنچ جائے نہیں آئیسا جائے گزرگ اور دوستو اس طرح ہوا کیا غوظ پاک سرکار ایسی نعمت ہے اور ادھر ایک لاکھ کم جنگوں لگا ہوا ہے دین کی خیرات لینے کے لیے غوظ پاک سرکار جس سے بات سنتے اللہ سے گدائش کرتے آنن فہنن لمبوں میں مستحل ہو جاتا ہر کوئی آتا غوظ پاک کی خیرات لیتا اور چلا جاتا پیارے گزرگ اور دوستو اب غوظ پاک سرکار آج غوظ پاک کی گیارویں نہیں ہو رہی سرکار غوظ آزم خود اپنے زمانے میں گیارویں والے پیر کے نام سے مشہور ہو چکے تھے غوظ پاک کو گیارویں والا پیر آج سے نہیں کہتے غوظ پاک کے زمانے سے کہتے ہیں اب یہ سنسلہ گیارویں کی بڑا خات کا غوظ آزم کی پوری زدہ کی چلتا ہاں یہاں تک کہ اب سرکار غوظ پاک کے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا ہے آپ اس طرح علالت پر لیتے ہوئے ہیں غوظ پاک کے انتقال ہونے کی قبریں آہ ہو گئی تو غوظ پاک کے دربار میں لاکھوں کا مجموع آ گیا وہ اتنا رو رہے ہیں اتنا رو رہے ہیں روتے روتے صدنے میں کوئی بے ہو شکر گر رہا ہے کسی کی روح پرواز ہو رہی ہے غوظ پاک کے خاص مریدین خریب آئے آگا کہے سرکار آپ اس قوم سے کچھ خدا کرتے ہیں ورنہ جبار یہ قوم میں کئی لوگ اپنے جنازے اٹھانے کو تیار دیں ان کی روحیں کم جو رہی ہیں یہاں کی محبت میں باگر ہو چکے ہیں غوظ پاک سرکار قوم کے بیچ میں تصریف لائے اور لالک والے بستر سے اٹھے بڑی تقلیم کے ساتھ اٹھے اور خم کے بیچ آئے لوگوں سے پوچھا لوگوں کیوں نے کہے ہو کس چیز نے تمہیں رولایا ہے جس چیز کے صدموں نے تمہیں ستایا ہے کس قم نے تمہیں دھار کیا ہوئے لوگوں نے کہا سرکار ہمیں اتنا ملی ہے کہ اب آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں ہم اس لیے بڑے پریشان ہیں پوچھا کیوں ہر ایک کو تو اس دنیا سے جانا ہے تو لوگوں نے کہا اے بہت سے آدم ہے اب تو قادر جھلانی بے شک ہر کوئی جانا ہے لیکن ہر جانے والا چاہتا ہے تو دوسرے کو تکلیم نہیں ہوتی ہے لیکن آپ ہر مصیبت زنا کے لئے رحمت ہے آپ ہر بیمار کے لئے رحمت ہے آپ ہر پریشان ہار کے لئے رحمت ہے ہم جب بھی مصیبت آتی تھی ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو آپ کے پاس آتے تھے اپنی دکتہ سنا دیتے آپ دعا کر دیتے ہمارا مسئلہ ہر ہو جاتا تھا ہماری ٹینشن ختم ہو جاتی تھی ہماری مصیبت ختم ہو جاتی تھی لیکن سرکار اب آپ اگر اس دنیا سے تشریف نہیں جائیں گے ہمارا کیا کہتاں کون ہماری دکتہ سنے گا کون ہمارا درد سنے گا کون ہمارے مسائل سنے گا اور ہمارے لئے دعائیں کون کرے گا یہ سوچ کر ہم بڑے پریشان ہیں تو غزتے پاک نے کہا لوگوں سناو ہر مہینے کی یارہ تاریخ کو تُم اب تُم خادر کے درمار میں آتے تھے اپنے مسئلے سناتے تھے اب تُم خادر دعا کرتا تھا اللہ تمہارے مسئلے حل کر دیتا لوگوں پریشان نہ ہونا اب دیارہ تاریخ کو اگر میں نہ رہوں اگر تُم میرے دھر پہ نہ آسکو تو پریشان نہ ہونا گیاروی کا احتمام اپنے گھروں میں کرو اب تُم خادر خود تمہارے گھروں کو آگر تمہارے مسئلوں کے حل کرو تمہارے